دوستو آپ کے لئے پھر سے ایک نئی بیڈیو لے کے آئے ہیں اور یہ بیڈیو آپ کے لئے کافی ہیلپل ہوگی اپنے گیس کی سبسٹیج کیسے دیکھیں آپ کو گیس کی سبسٹیج مل لائی ہے نہیں مل لائی ہے مل لائی ہے تو کس بینک میں جا رہی ہے کس ایکارڈ میں جا رہی ہے کونسی ڈیٹ میں کتنی سبسٹیج ملی ہے اور آپ کو کتنے سیلنڈر ملے ہیں گیس کے کب آپ نے بوکن کیا ہے کب آپ کو ریسیب ہوا ہے پوری جانکاری دیں گے ہم آپ کو اس بیڈیو میں اس سے پہلے آپ سے کجاریس آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ جو بیڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہے اس کو ٹچ کر دیں اس کے برابر میں آپ کو ایک بیل کا آئیکن دکھے گا گھنٹے کا اس کو بھی ٹچ کر دیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری بیڈیو سب سے پہلے تو دوستو بتاتے ہیں کس طرح سے آپ اپنے گیس کی سبسیڈی چیک کر سکتے ہیں آپ کو مل لئی ہے نہیں مل لئی ہے تو اس کے لئے آپ اپنے موبائل سے ہی دیکھ سکتے ہیں دوستو ہم آ چکے ہیں کروم بیروجر میں اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کروم بیروجر میں جو تین ڈوٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تو اس پہ پہلے کلک کریں گے اس کے بعد میں یہاں دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا ریکوش دشٹ آف سائد اس سے کلک کر لیں اگر اس پہ کلک نہیں کریں گے یہ رائٹ کا نسان ہے اس کو اسی طرح سے رائٹ کا نسان لگا لیں تب ہی آپ دیکھ پائیں گے چلیے یہاں پہ ہمیں لکھنا ہے mylpg mylpg.in جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے mylpg.in تو اس طرح سے آپ لکھیں گے اور اس کو یہاں پہ سرچ کر لیں گے تو اس کے بعد میں پینچ اوپن ہوگا یہ پینچ اوپن ہوگا تو یہاں پہ آپ کو دکھائی دیں گے تین سیلینڈر ہو کون سی کمپنی کا آپ کا سیلینڈر ہے یہ رہا بھارت یہ رہا ایچ پی یہ رہا انڈین تو جو بھی آپ کی کمپنی کا سیلینڈر ہے اسی پہ کلک کر دیں چلیل ہمارا سیلینڈر ہے انڈین تو اس پہ کلک کر دیں گے جیسی اس پہ کلک کریں گے تو یہ دوسرا پیچ اوپن ہوگا تو یہاں پہ آپ کو بہت سارے اوپسن مل جائیں گے آپ کو جانا ہے اس والے اوپسن پہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے ایڈٹ ڈسٹیبیوٹر پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس پہ ہم چلی کلک کر دیتے ہیں جیسی اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے دوسرا پیچ اوپن ہوگا یہاں پہ اگر آپ کو distributor کا نام معلوم ہے تو یہاں سے آپ اس کا نام دے سکتے ہیں اگر نام معلوم نہیں ہے تو یہاں آئیں گے normal search میں here are normal search تو یہاں پہ آپ کو 3 option ملیں گے سب سے پہلے state کا ہے دوسرا نمبر ہے district کا تیسرا نمبر ہے distributor کا تو سب سے پہلے ہم اپنا state select کریں گے یہاں پہ جو بھی آپ کا state ہے وہ select کر لیں چلیں میرا state ہے اتر پردش تو ہم اس کو سیلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں ڈشٹک سیلیٹ کریں گے دوسرے نمبر پر ڈشٹک ہے جیسے اس پر کلک کریں گے تو ہمارا جو بھی ڈشٹک ہے یہاں پر آ جائے گا چلی ہم نے اپنا ڈشٹک بھی سیلیٹ کر لیا یہاں پر اب تیسرا اپسن ہے ڈشٹی بیوٹر کا جہاں سے ہمیں گیس ملتی ہے جس سے آپ آپ نے جو پاس بک ہے جو آپ کی گیس کتاب ہے جس ایجنسی سے آپ نے بنوائی ہے اسی کا نام آپ کو یہاں پر سیلیٹ کرنا ہے تو جو بھی ہے وہ سیلیٹ کر لیں پوری جو آپ کے ڈشٹک میں جتنے بھی ڈشٹی بیوٹر ہیں جتنے گیس کی ایجنسی ہیں سب نام آپ کو یہاں پر مل جائیں گے اور جو آپ کی کمپنی کا جو آپ کی ایجنسی کا نام ہے یہاں پر وہی نام ڈال لیں تو چلیے ہماری یہ ہے رنجید گئے سروس تو ہم اس پر کلک کر لیں گے کیسی اس پر کلک کریں گے تو نیچے آپ دیکھیں گے یہاں پر آپ کو ایک بوکس ملے گا یہ والا تو اس کے اندر جو بھی لکھا ہوا ہے آپ کو اس والے بوکس میں لکھتے ہیں چلیے ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں صحیح لکھنا جو بھی ہے اگر یہ غلط ہو جاتا ہے تو آپ کو دوبارہ سے سب ڈیٹیل ڈالنا ہوگی اس کے بعد یہاں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پیروشیٹ کا اپسن ملے گا اس پر کلک کر دیں جیسی اس پر کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے دوسرا پیج کھلے گا یہاں پر جو آپ کا ریسٹیبیوٹر ہے اس کا ایڈرس آ جائے گا اس کا نام آ جائے گا یہاں پر دیکھیں گے تو اس کا نام آ چکا ہے یہاں پر ایڈرس آ چکا یہاں پر کونٹیک نمبر آ چکا ہے چلی ہم نیچے چلتے ہیں تو آپ کو یہاں پر کئی اپسن ملیں گے تو آپ کو جانا یہاں اس والے اپسن پر ہے اس والے اپسن پر جانا ہے کنجیومر کنسیکشن کائش ٹرانسپر ڈیٹیل تو آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے جیسے اس پر کلک کریں گے تو ایک دوسرا پیچ اپن ہوگا اس سے پہلے آپ کو پھر سے اسی والے باکس میں یہ لکھنا ہے پھر آپ کو پر اپسن پر کلک کر دینا ہے جیسے اس پر کلک کر دیں گے پھر آ گیا یہ پوری ڈیٹیل آ جائے گی آپ کو یہاں پر مل جائے گا کنجیومر نمبر کنجیومر نام اور یہاں پہ جو آپ کو ٹوٹل ڈیلیوری ہوئی ہے سلینڈر کی تو یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد میں یہاں پہ جو سبسیڈی کی کتنی بھی کتنی سبسیڈی ملی ہے اس کا ریٹ آپ کو مل جائے گا تو اگر آپ کو یہاں اپنا نام کیسے دیکھنا ہے تو اس کے لیے پہلے ہی آپ کو ملے گا یہاں پہ کنجیومر آئی ڈیا آپ کے پاس جو کتاب ہے تو اس پہ جو نمبر ہوگا یہاں پہ تو کنجیومر آئی ڈی ڈال سکتے ہیں اگر وہ نہیں ڈالیں گے پھر آپ اپنے نام سے بھی سرچ کر سکتے ہیں جس نام سے آپ نے کنیکشن کروایا ہے تو وہ آپ اپنا نام یہاں پہ ڈالیں گے اس کے بعد میں آپ کو پھرتے ہی اسی والے اوپسن میں یہ ڈال دینا ہے جو بھی ہے اس کے اندر دوستو ویڈیو تھوڑا لمبا ہو جائے گا پورا دیکھیں کیونکہ اگر جلی اللہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آسکتا نہیں آئے وہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے چلی اس کے بعد میں ہم ڈال لیں گے اور اسی پہ پھروشیٹ پہ کلک کر دیں گے جیسی اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو بھی آپ نے نام ڈالا ہے آپ کا مان لیجیے نام ببلو ہے یہاں پہ آگئے یہ آپ کا نام آگیا اور یہاں پہ آپ کو ملے ہیں پانچ سلینڈر تو اس پہ کلک کر دیں گے اسی والے اوپسن پہ کلک کرنا ہے جو ریٹ کلر میں لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کر دیں گے اور آپ کو ابھی تک ملی ہے یہ 764 روپے ملے ہیں سبسیڈیز کے تو ہم پوری ڈیٹیل کیسے دیکھیں گے تو اس پہ کلک کریں گے ریٹ والے اوپسن پہ جیسی اس پہ کلک کریں گے تو ہمیں پوری جانکاری مل جائے گی یہاں پہ اب دیکھئے آپ کو یہاں مل چکا ہے ایک پورا فارمولہ لکھر کے آیا ہے یہاں پہ order number order date cash memo number cash memo date delivery date اور یہاں آپ کو subsidy amount مل جائے گا کب subsidy transfer ہوئی اس کا اس کی date مل جائے گی اور یہاں پہ آپ کو account number بھی مل جائے گا تو آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ملی ہے ایک مہینے کی ایک سو چھبیس روپے تین سو تین روپے اور اس مہینے میں ان کو subsidy نہیں ملی ہے یہاں پہ پھر دیکھیں گے تو یہاں پہ ان کو اتنی subsidy ملی ہے اس account number میں گئی ہے یہ last کے number دیئے ہوئے ہیں account کے last کے number ہے اس کے بعد میں یہ bank ہے bank کا نام ہے state bank of india تو اس طرح سے دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے subsidy ملی ہے نہیں ملی ہے کتنے cylinder لیے ہیں تو یہاں پہ پوری آپ کو date بھی مل جائے گی کونسی date میں subsidy آئی ہے یہ ہے date transfer تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا کونسی date میں آئی ہے کونسی date میں آپ کے account میں پہنچ گئی ہے تو دوستوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسے لگا کمنڈ میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کو فیس بک پر و واتس اپ پر تاکہ سبھی لوگوں کو یہ جانکاری مل سکیں اور دوستوں اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں بہت ہی محنت سے یہ ویڈیو بنایا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں گھنٹے کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئی نئی ویڈیو ڈیلی تو دوستوں آپ نے اپنا قیمتی سمجھ دیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنواز آپ ہمارا ویڈیو ایسے ہی دیکھتے رہیں اور خوشت رہیں